دوستو ازان ایک اسلامی شعار ہے کہ نماز کی دعوت اور بلاوے کا ذریعہ اور ایک اہم عبادت کا دباچہ ہے اس لیے شریعت میں اس کی کیا اہمیت اور افادیت ہے اس کا اندازہ لگانا بہت ہی آسان ہے کیونکہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما جب آپ نے ایک دفعہ ازان نہ دی تو اس دن سورج ہی نہیں نکلا پیارے دوستو ازان کی بے شمار اور انتہا درجے کی امدہ اور مستند روایات آپ کو تاریخ سے مل جاتی ہیں ازان کے الفاظ میں تجوید تلوث ان تمام چیزوں کو شرن مطلوب قرار دیا گیا ہے اور ان کا احتمام کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کی مشروعیت کی وجہ یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو گئے تو اس وقت یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے نماز کے وقت اور جماعت کے قیام کی اطلاع دی جا سکے چنانچہ بعض لوگوں نے ناقوس یعنی سنکھ بجانے کا مشورہ دیا کسی نے کہا کہ بگل بجایا جائے کسی نے آگ جلانے کا مشورہ دیا تو کسی نے دھول بجانے کا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالترطیب ان چاروں طریقوں کو نصارہ، یہود، مجوسیوں اور رومیوں کے طریق کی مشابہت کے باعت ناپسند فرمایا کسی نے جھنڈا نصب کرنے کا اور کسی نے جھنڈا بلند کرنے کا کہا سرگار دوالم علیہ السلام نے اسے بھی اچھا باور نہیں کیا غرض یہ کہ کسی بات پر اتفاق نہ ہو سکا اور پیغمبر علیہ السلام اور حضرت جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں وہ بھی فکرمندی کے ساتھ اتھ کر چلے گئے فکرمند صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زائد ابن اندرویہ آپ تھے آپ نے اس فکر میں رات گزاری رات میں ایک فرشتے کو خواب میں دیکھا اور آپ علیہ السلام نے اگلی صبح یہ فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے ادھر نبی اباق علیہ السلام کو بھی وحی کے ذریعے اس خواب کی اطلاع ہوئی آپ نے عبداللہ بن زائد بن عبدریہ کو حکم دیا کہ اچھو اور بلال کو اپنے ساتھ لے کر ازان دو بلال رضی اللہ عنہ تمہارے بتائے قلمات زور زور سے دہرائیں گے کیونکہ بلال کی آواز تمہاری آواز سے بلند ہے انہوں نے جب ایسا فرمایا تو ازان بلالی پر مدنی پروانوں کی آہو فغان شروع ہو گئی ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خواب میں نبی اباق علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی نبی علیہ السلام نے رشاہ فرمایا بلال یہ کتنی سرد مہری ہے کہ تم ہمیں ملنے ہی نہیں آئے یہ سنتے ہی حضرت بلال کی آنکھ کھل گئی انہوں نے اسی وقت اپنی بیوی کو جگایا اور کہا کہ میں بس اسی وقت رات کو ہی سفر کرنا چاہتا ہوں چنانچہ اپنی اونٹنی پر روانہ ہو گئے مدینہ تو یہ بار پہنچے تو سب سے پہلے نبی اباق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا اس کے بعد مسجد نبوی میں نماز پڑھی دن ہوا تو صحابہ کلام کے دل میں خیال ہوا کہ کیوں نہ حضرت بلال کی ازان سنے چنانچہ کئی صحابہ نے ان کے سامنے اپنی خواہش کا ازار کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں سنا سکتا کیونکہ اس کی قوت برداشت مجھ میں نہیں ہے ان میں بعض حضرات جو ہیں انہوں نے حسنین کریمین سے کہہ دیا کہ آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیے کہ وہ ازان جب ان کا حکم آیا تو حضرت بلال نے ازان دینا شروع کی تو حضرات صحابہ نے وہ ازان سنی جو نبی پاک علیہ السلام کے دور میں سنا کرتے تھے ان کے دل قابو میں نہ رہے حتیٰ کہ گھروں کی مستورات نے جب یہ آواز سنی تو وہ بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں اور مسجد نبوی کے باہر حجوم ہو گیا دوستو ازان میں یہ روح اور کیف ہو سکتا ہے تو کیوں یہ فضائل ازان کے جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر نہ کرتے ہیں گروایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ موزن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اتنی ہی لمبی چوڑی اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور جس طر یا خسک چیز تک وہ آواز پہنچتی ہے وہ سب اشیاء اس کے لیے قیامت میں خیر پر شہادت دیں ایک اور روایت میں فرمایا کہ اگر تمہیں ازان کی فضیلت اور خیر و برکت کا علم ہو جائے تو تم ازان دینے کے لیے قرآندازی کرنے لگو ایک اور روایت میں فرمایا کہ موزن حضرات میدان محشر میں سب سے لمبی گردن والے ہوں گے اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے شاریخین نے کہا کہ وہ وفور شوق میں اللہ کی رحمت کی طرف بار بار گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے اس لیے کہ انہیں زیادتی سواب کی امید ہوگا اور علماء نے فرمایا کہ واقعہ ان کی گردنیں اونچی کر دی جائیں گی تاکہ وہ گھٹن سے محفوظ رہیں گے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ لمبی گردن ہونا جو ہے وہ ان کی سرداری اور بزرگی جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے ایک اور روایت میں فرمایا کہ تین اشخاص میدان محشر میں ہر قسم کی حولناکی سے محفوظ رہیں گے اور ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ مشک کے دھیروں پر بٹھا دیا جائے ان میں وہ موزن بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پنج وقتہ نمازوں کی آزان دیا کرتے ہیں پیارے دوستو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب آپ آزان جو ہے وہ سنتے ہیں اور پھر آزان کا بدلہ جو ہے وہ بھی آپ آزان کے الفاظ دورا کر دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا آزان دینے والے کو ملتا اور جو لوگ آزان کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کے لیے پھر ٹھیک تھاک وعید بھی آئی مثال کے دور پر کہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ صبح کے وقت آزان ہو رہی تھی اور وہ اپنے کانوں میں ہینڈس پی لگا کر گانے سن رہا تھا اس کا ایک بھائی بھی اس کے پاس ہی لیٹا ہوا تھا جو بار بار اٹھتا اور اسے کہتا کہ منع کرتا کہ یہ گانے بند کر دو آزان ہونے دو اور جب آزان ہو جائے تو پھر اس کے بعد اٹھ کر وضو کرو اور نماز ادا کرو لیکن اس نے اپنے بھائی کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور لگاتار وہی حرکت کرتا رہا جو وہ کر رہا تھا یعنی لگاتار گانے سنتا رہا اب اس کا بھائی اسے منع بھی کر رہا ہے اس کا بھائی خود نوازی پرہیزی تھا لیکن یہ شخص بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا کچھ ہی دیر کے بعد جب اس کا بھائی دوبارہ آزان ختم ہونے کے بعد اس کے پاس آیا تو دیکھا کہ اس کا چہرہ ایک طرف لڑکا ہوا ہے اس نے جب اس کے چہرے کو ہلا کر دیکھا تو پتا چلا کہ اس کی تو جان ہی نکل چکی جب اس نے یہ منظر دیکھا تو آہو بگا کرنے لگا چھو پکار کرنے لگا کچھ ہی دیر بعد یہ شخص جو میوزک سن رہا تھا اس کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ اپنے آپ کو ایک سفید کپڑے یعنی کفن کے اندر پاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے اردگرد لوگ آہو بگا کر رہے ہیں چھو پکار کر رہے ہیں رو رہے ہیں اور جتنے لوگ اس نے رشتہ دار اس سے پیار کرنے والے تھے وہ سارے کے سارے انتہا درجے کے سکتے کے عالم کے اندر آ چکے ہیں جو یہ سارا منظر دیکھ کر اس کی چیخیں نگل جاتی ہیں یہ چیختا ہے چلاتا ہے سب کو بتاتا ہے کہ میں مرا نہیں ہوں میں زندہ ہوں لیکن کوئی اس کے بات سنی نہیں سکتا ظاہر ہے کہ یہ عالم والا سے بات کر تو جب بھی کبھی آپ کے سامنے آزان ہو تو اس کی بے حرمتی جو ہے وہ دوستو کسی صورت برداشت نہیں اور اگر یقین کریے کہ کوئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح کی ویڈیوز جالی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ کیا انجام ہوگا اب یہ بھی سوچ لیجی حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے آزان کزمت کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کو دیکھا ہے کہ وہ مغرب میں بزاتے خود آزان دیتے اور اقامت کہتے بیٹھتے نہیں اس سے پتا چلا کہ مفتی کو ہی موزن ہونا چاہیے اس لئے فرمایا کہ موزن کے لیے لازمی ہے کہ وہ دیندار ہو دین کے مسائل سے باقف ہو اور زیہوش ہو نماز کے وقت سے باخبر ہو جن میں یہ شرطیں نہ ہوں ان کا آزان دینا مکروح ہے جیسے کہ کسی جنبی یا بدکار کا آزان دینا جو لوگ گڑیا لوگ ہیں اپنی صفائی سترائی کا خیال نہیں رکھتے اگر وہ بھی کل کو مسلح پہ کھڑے ہو کے آزانیں دینا شروع کر دیں گے تو خود اندازہ کیجئے کہ کیا حال بنے گا ہماری مذہبوں تو اس سے پتا یہ جلتا ہے کہ جو بھی شخص آزان دینے چاہے کہ آزان دینا چاہتا ہے اس شخص کو لازمی طور پر اپنی صفائی سترائی کا خیال رکھنا پڑے گا ہنروائی سے وہ آزان نہیں دے سکتا تو پیارے دوستو یقینی طور پر یہ آج کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے لئے فائدہ بند ثابت ہوئی ہوگی ایسی اور ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے خدمت ملے کر دوبارہ بھی حاضر ہوں گے تب تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نے گحبا